محترم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنجو سے جھیل اور تولی پیر کے بارے میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں راولا کوٹ کے دو سیاحتی مقامات جھیل بنجو سے اور تولی پیر پاکستان میں سیاہ تو کم پر سکتے ہیں مگر سیاحتی مقامات نہیں راولا کوٹ ازاد کشمیر کے پوچھ زلہ کا صدر مقام تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ایک حسن کی دیوی کی چادر بھی ہے جس نے راولا کوٹ کو اپنے حسار میں لے رکھا ہے راولا کوٹ سطح سمندر سے تقریباً 3500 فٹ کی بلندی پر ہے بنجو سے جھیل پاکستان کے وفاقی دارو خلافہ اسلام آباز سے اور راولا کوٹ تقریباً کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اگر آپ بنجو سے جھیل جا رہے ہیں تو راولا کوٹ سے کھائی گلہ تک کوئی کلومیٹر تک مزید کسی گاڑی جیپ میں سفر سے لطف اندوز ہونا پڑے گا بنجو سے جھیل کیا ہے یہ قدرت اور انسان کے ایک مشترکہ کاوش ہے بنجو سے جھیل کو پائن کے درختوں نے اپنے سر سبز گود میں پناہ دے رکھی ہے اور انہی درختوں پر کوہستانی پرندوں کی ایماج گاہیں بھی ہیں جو صبح صویرے سرچر کر آپ کو صبح بخیر کا پیغام دیتے ہیں اور آپ جھیل کے اطراف پر اپنے ہوتلا سرکارے ریسٹ ہاؤس میں جمائے لیتے قدرت کی عطا کردہ انتہائی خوبصورت اور پرسکون صبح میں سانس لیتے اور جھیل کنارے اپنے اکس کو چھوٹے سنریزوں سے دائروں میں تبدیل کرتے ہیں جھیل کنارے کی سرد ہوائیں آپ کو اپنی ایماج گاہ جانے کا پیغام دیتی ہیں آرام سے بنجوں سے چھوٹا گلہ سے کھائے گلہ اور وہاں سے تولی پیر کو روانہ ہو جو کہ سطح سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس فٹ بلندی پر ہے کارپیٹڈ رود جو کہ کچھ جگہوں سے ادرہ بھی ہوا ہے آپ کو کھائے گلہ سے تقریباً بیس کلومیٹر دور تولی پیر تک پہنچانے کے لیے خود کو آپ کی سوارے کی نیچے دان کر دیتا ہے اور جب آپ کھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو پہاڑوں کی ڈھلانوں پر روایتی کشمیری گھر نظر آتے ہیں اگرچہ روایتی گھر اب بہت کم منظر کا حصہ بنتے ہیں کہ دو ہزار پانچ کی آفت انگیز زلزلے نے اکثر گھروں کو زمین بوس کر دیا تھا اور اب تین کی چھتوں والے زیادہ گھر ہی منظر کا حصہ ہیں انہی گھروں سے جب صبح صبح دھوا نکلتا نظر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی سانس لے رہی ہے تولی پیر جو کئی شہری ماہو سے ذراہت کے ہے اس کے راستے میں کشمیری خواتین اپنے سر اوپر پانی کے برطن رکھے نظر آتی ہیں جو دور کہیں ندی نالے سے زندگی کی تار جولے رکھنے کے لیے آپ حیات لاتی ہیں سکول جاتے بچے اور چراغگاہ کو جاتے ریور بھی تورا میں ملتے ہیں ان کھائے گلا سے ایک گھنٹے سے بھی کم کی مسافت ہے کر کے آپ ایک کھلے دھیلے کو ہستانی چراغگاہ تولی پیر پہنچتے ہیں تو منظر نامہ قصر تبدیل ہو جاتا ہے تولی پیر کی تیز ہوائیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں اور آپ اپنے چاروں طرف انصر سبز پہاڑوں کو تقریباً اپنے برابر پاتے ہیں جو سیاہ آج اس چراغگاہ سے قبل پایا شوگران علالازار کی چراغ پہاڑ گاہیں دیکھ چکے ہیں ان کو تولی پیر کے پہاڑ ہوایں سبز گاہیں اور گل بوٹے بہت مانوس مانوس لگیں گے تولی پیر پر اگر جوتے اتار دے جائیں تو نیچے بچہ سبزہ بہت نرمی سے پاؤں پر بوسے دے گا اور نرم اور تروہ تازہ گھاس کی تراؤت آنکھوں میں سرائیت کر جائے گی اگر تو اپنے سیاہتی موسم جون تا اگست میں تولی پیر کا پلان بنایا ہے تو آپ تھکن کے بعد کسی بھی آزی دھابے سے چائے پانی خانہ وغیرہ سے اپنی تھکاورت دور کر سکتے ہیں تو جناب تولی پیر کا حسن آپ کو مسہور کر دیتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تب تک کیلئے اللہ حافظ